محسوس حادرین اللہ کا بے پناہ شکر و احسان ہے کہ اس نے ہمیں امن و سکون کی زندگی بابرکت ایام نصیب فرمائے ابھی گدشتہ کل ہم نے وہ ایام گزارے جن ایام سے متعلق جس کی فضیلتیں جس کی خوبیوں کا تذکرہ قرآن مجید میں ہے احادیف متحرہ میں ہے بڑے بابرکت دن بڑے ہی عظیم دن ایک ذلہجہ سے لے کر دس ذلہجہ تک پھر گیارہ بارہ اور تیرہ تاریخ والے دن یہ اللہ کی خوشنودیوں کے حاصل کرنے کے دن اللہ کی برکتوں کے پانے کے دن تھے اور ان بابرکت دنوں کے ختم ہو جانے کے بعد اللہ کی برکتوں کا سلسلہ اللہ کی رحمتوں کا سلسلہ ختم نہیں ہو جاتا بلکہ اللہ تو وہ ذات ہے جو اپنے بندوں سے بڑی قریب ہے بندوں کی بڑی مددگار ہے اور خصوصی طور پر مسلمانوں مؤمنوں کے ساتھ ہے ان کا مددگار ہے ان کا حامی و ناصر ہے یقیناً یہ ذات یہ وہ بڑی عظیم ذات ہے اللہ تعالیٰ کی جو چاہتا ہے بندوں سے کہ وہ اس کے سامنے اپنی آجزی کا مفلسی کا اپنی فقیری محتاجی کا اظہار کرتے رہیں اور وہ ان کو نوازتا رہے ان کو دیتا رہے ان پر اپنی رحمتیں برساتا رہے یا ایوہ الناس انتم الفقراء الاللہ واللہ هو الغنی الحمید کہ اے لوگو یاد رکھو تم سب کے سب اللہ کے محتاج اور اللہ کے فقیر ہو اور حقیقت میں بے نیاز قابل تعریف ذات اگر کوئی ہے تو صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے یہ تو وہ اللہ ہے کہ جو بندوں کے نہ مانگنے پر ناراض ہوتا ہے یہ تو وہ اللہ ہے جو بندوں کے اس سے رجوع نہ کرنے پر ان پر اپنی ناراضگی اور غصے کا اظہار کرتا ہے بلکہ یہ تو وہ اللہ ہے کہ جس بندے سے کئیوں مرتبہ گناہ پر گناہ غلطیوں پر غلطیاں نافرمانیوں پر نافرمانیاں ہوتی جائیں ہر نافرمانی پر ہر غلطی پر وہ اللہ سے توبہ استغفار کرے تو اس کی توبہ استغفار سے خوش ہوتا ہے پھر دوبارہ اس سے گناہ سرزد ہو دوبارہ اس سے وہی غلطی ہو پھر وہ اللہ سے معافی مانگے تو اسے معاف کرنے پر وہ قادر ہے معاف کرنے کو پسند کرتا ہے پھر دوبارہ وہی کام کرے پھر سہبارہ وہی کام کرے بار بار وہی کام کرے لیکن بار بار اللہ سے اپنے اس گناہ کو پیش کر کے اس کی مغفرت اور اس سے معافی طلب کرتا رہے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ کم از کم میرے بندے کو احساس تو ہے کہ اس کا ایک رب ہے جو اسے معاف کرتا ہے اس کا ایک رب ہے جو اس کے گناہوں کو دھوتا ہے اس کی غلطیوں سے درگزر کرتا ہے بلکہ یہ تو وہ اللہ ہے جس نے اس قوم کو بھی توب و استغفار کی دعوت دی جس قوم نے اللہ کو نعوذ باللہ گالیاں دی کہا اللہ سے متعلق کہ نعوذ باللہ اللہ فقیر ہے اللہ کے ہاتھ بندے ہوئے ہیں اللہ کی اولاد ہے اللہ کے تعلق سے غلط قسم کی باتیں انہوں نے کہیں ان تمام کو بھی اللہ تعالی نے توب و استغفار کی دعوت دیتے ہوئے کہا تھا کہ ان کو توبہ کی توفیق کیوں نصیب نہیں ہوتی ان کو توبہ کی کیوں نہیں سوچتی یہ توبہ کر لیں استغفار کر لیں تو اپنے رب کو بڑا غفور اور رحیم پائیں گے تو معزیز حاضرین اس اللہ کی ہم مخلوق ہیں اس اللہ کو ہم ماننے والے اس اللہ سے ہم گڑ گڑانے والے اس اللہ کے سامنے اپنی آجیزی اور اپنی کمی اور اپنی تقصیر اور اپنی کوتاہیوں کا اظہار کرنے والے اور اعتراف کرنے والے ہیں اور اللہ تعالی ہمارے لئے بڑا کافی ہے اور اپنی آجیزی 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 اور